تصدق نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا یہ انوکھی بات تھی حالانکہ ہمیں مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے تھا لیکن مہمان ہمارا استقبال کر رہے تھے ویسے روحے روان تصدق تھا اور اس وقت وہ ایک قیمتی سوٹ میں خوب جچ رہا تھا بے شمار لوگوں نے ہم سب کو پھولوں میں لاد دیا عظیمو شان ہال میں ایک سٹیج بنایا گیا تھا جس پر مائک وغیرہ لگے ہوئے تھے نواب جلال الدین بھی اس وقت کھوئے ہوئے تھے ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے ہال کی ڈیکوریشن اور دوسرے کام پھر مہمانوں سے تعرف ہوا بڑے بڑے لوگ تھے شہر کی نمائی شخصیات جن کا تعلق ہر محکمے سے تھا یہ تنویر صاحب کی کاروائی تھی انہوں نے جان بوچھ کر ایسے لوگوں کو مدعو کیا تھا جن سے مستقبل میں ہمارا واسطہ پڑھ سکتا تھا باہرحال اس کے بعد کاروائی شروع ہو گئی امارت اتنی بڑی تھی کہ بے شمار مہمان ایک ہال میں ہی سما گئے تھے مہمانوں کی خاطر مدارت کا ٹھیکہ ایک آلہ درجہ کے ہوتل کو دے دیا گیا تھا سرخ سفید وردی میں ملبوس بیرے ٹرولیاں لیے پھر رہے تھے جن میں شراب کے علاوہ ہر چیز موجود تھی اس کے بعد افتتاہ کا وقت آیا شوروم کے دروازے پر فیتہ لگا ہوا تھا جس کو کاٹنے والے کے نام کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا بلاخر اس کا اعلان بھی تصدق نے کیا بوہ اس وقت اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی تصدق نے کہا معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ متوجہ ہوں آج کا مہمانیں خصوصی جس حضرتی کو منتخب کیا گیا ہے اس سے ہمارے کچھ جذبات وابستہ ہیں بزرگی ہمارے رہنما اور رہبر ہوتی ہیں پہلے وہ ہماری پروریش کرتی ہیں اس کے بعد ہمیں زندگی کے راستوں پر گامزن کرتی ہیں ابتدا میں ان کا عمل ہمارے جسم اور ذہن کی نشنوما کرنا ہے اور بعد میں ان کی دعائیں رہبر ہوتی ہیں چنانچہ کارپیٹ سینٹر کے افتتاہ کے لیے جناب آدل و جناب سائم نے بوہ کو منتخب کیا ہے تصدق نے بوہ کا ہاتھ انچا کر دیا اے ہٹ یہاں بھی باز نہیں آتا کمبخت بوہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دانت پیس کر بولی کچھ مہمانوں نے کہہ کے لگائے تھے اور تصدق گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا بوہ تو وہاں بھی دو چار جڑ سکتی تھی نواب صاحب اور تنویر صاحب نے پرجوش تالیاں بجائی تھی تب میں آگے بڑھا تشریف لے چلیں بوہ اے کہاں بھائیہ ہائے اتنے سارے مردوں میں میری جان تو ویسے ہی ہلکان ہوئی جا رہی ہے ہمارے اس چھوٹے سے کاروبار کا افتتاہ آپ کریں گی مجھے کرنا نہ آوے ہے بھائیہ کسی اور سے کرا لو بوہ لجاجت سے بولی اوہ بوہ ہم آپ کو بتا دیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم آپ کے ہاتھوں کی برکت چاہتی ہیں اے میرے مولا میں کیا کروں بوہ بری طرح گھبرا رہی تھی مری کیوں جا رہی ہیں بوہ سب کے سامنے مزاک بنوا رہی ہیں کوئی حل تو نہیں چلانا پڑے گا آپ کو سیمی نے کہا افشا اور شکیلہ ہنس رہی تھی چلو اللہ تمہیں سلامت رکھے بوہ آگے بڑھیں مہمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے اے یہ موہ کیوں پیچھے لگ گئی ہیں دیکھو تو سب کے سب چلے آ رہی ہیں ارے ارے بوہ یہ ہمارے مہمان ہیں افشاہ آواز دبا کر بولی تو یہ بھی آئیں گے بوہ بولی ہاں ظاہر ہے آپ نے انہیں بلائے ہے ارے لو قسم لے لو ایک سے بھی کہا ہو کیوں بلاتی ان مٹگئیوں کو بوہ اپنی پوزیشن صاف کرنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے چلتی رہیں اب یہ سب میرا تماشا دیکھیں گے بوہ ہلکان ہوئی جا رہی تھی انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ان کے اوپر ایسی بیٹے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اے جمشید بوہ نے رازدارانہ انداز میں جمشید سے کہا یس یس کیا بولتا پڑا بوہ جمشید جھک گیا کیا ہو گیا بیٹا اور کیا کریں گے اب یہ سب اوہ اب یہ کینچی لائیں گا اور سب کے سامنے تمہارا چوٹی کاٹیں گا جمشید نے آہستہ سے کہا لیکن میں نے سنیا بیلا شبہ اس نے بدماشی کی تھی بوہ سہم کا رک گئی دوسرے لوگوں نے جمشید کی بات نہیں سنی تھی سب بوہ کو پیچھے سے دھکیل رہے تھے اور بوہ کا رنگ زرد ہو گیا تھا ان کی کوئی سن تو رہا نہیں تھا بس انہیں سولی پر لٹکانے لے جایا جا رہا تھا اتنے لوگوں کے سامنے زیادہ بول بھی تو نہیں سکتی تھی اچھی تقریب میں آئی تھی بل آخر انہیں فیتے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا پھر ایک ملازم ہاتھوں میں چوڑی کشتی لے کر قریب پہنچ گیا جس میں کینچی رکھی ہوئی تھی بوہ نے کینچی دیکھی تو ان کے رہے سے حوثان خطا ہو گئے چکر آگیا گرنے لگیں اور سنبھلنے کے لیے تنویر صاحب کا سہارا لیا پھر لرستی ہوئی آواز میں بولی اے بچے اس آخری عمر میں مجھے بے عزت ہونے سے بچالو ہائے چوٹی کٹ گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہاں مو کالا کیا تھا چوٹی کٹ گئی تنویر صاحب حیرت سے بولے ارے تو اور کیا کر رہے ہو تم سب مل کر کیا مجھے صرف زلیل کرنے کے لیے یہ دھومدام نہیں کی گئی تھی براہ کرم بوہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہیں آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اس کینچی سے یہ فیتہ کٹ دیں کیا کٹ دیں بوہ چونگ کر بولی یہ رنگین فیتہ تنویر صاحب نے فیتے کی طرف اشارہ کیا اسے کٹنے سے کیا ہو جائے گا بس سے صرف یہی کام ہے آپ کا اے لو کہاں گیا یہ جمشید کہہ رہا تھا میری چوٹی کٹے گی بوہ کے چہرے کی رونک واپس آگئی اے بھائیہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوگے اے کہاں گیا یہ جمشید لیکن جمشید اب لوگوں کے حجوم میں گھس گیا تھا ضروری کاروائیں ہو چکی تھی اور اب فیتہ کٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا چنانچہ بوہ سے درخواست کی گئی تالوت نے جھک کر ان سے فیتہ کٹنے کے لئے کہا اے کیوں کٹوا رہے ہو اتنا خوبصورت تو ہے میں گانٹ کھول دوں گی اسے کٹواو مت بوہ نے کہا اوہو بوہ یہ ضروری ہے تالوت بولا تمہاری مرضی تمہاری چیز ہے مجھے کیا بوہ نے کینچی اٹھائی اور پھر فیتہ کٹ دیا چاروں طرف سے تالیاں گونج اٹھی تھی اور پھر مبارک باتیں برسنے لگیں پھر تمام معزز مہمانوں کو فرم کے مختلف شعبے دکھائے جانے لگے شوروم دکھایا گیا پوری عمارت کی سیر کرائی گئی لوگوں کی آنکھوں میں تحسین کے آثار تھے اور پھر سا واپس ہال میں آ گئے جہاں چند دعائیہ تقریریں ہوئیں جن میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کی تقریر بھی شامل تھی انہوں نے اپنے پرخلوس جذبات کا اظہار کیا تھا پھر اخباری نمائندوں نے ہمارے کاروبار کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور میں نے انہیں بتایا کہ فیلحال ہم دنیا کے مختلف ممالک کو کالین ایکسپورٹ کریں گے اور پھر اپنی فیکٹری بھی لگانے کا ارادہ رکھتی ہیں بہرحال انتہائی شاندہ رہی تھی یہ تقریب پھر اس کا اختتام ہو گیا مہمان رخصت ہونے لگے بے شمار لوگ چلے گئے اور جو باقی بچے تھے جا رہے تھے شمشیر اور اس کی بیوی رکیہ بھی دوسرے مہمانوں کے ساتھ شریک تھے بلکل الگ تھلگ اجنبی اجنبی سے اور پھر اس وقت وہ بھی دوسروں کے ساتھ جانے لگا تو میں نے تعلوت کو اشارہ کیا تعلوت نے شمشیر کو لپک لیا نواب صاحب تنویر صاحب اور دوسرے افراد بھی یہاں موجود تھے ارے ارے شمشیر صاحب یعنی آپ مسلسل زیادتی پر ہم آتے ہیں تعلوت نے اسے روکتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر رکھ گیا اس نے عجیب سی نگاہوں سے ہم سب کو دیکھا اس کی بیوی کے چہرے کے تاثرات اب بھی مخلصانہ تھے اور وہ مسکرا رہی تھی خیاریت کیا زیادتی ہو گئی میری جانب سے اس نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا یعنی یوں لگتا ہے جیسے آپ سے کوئی قرابت داری ہی نہیں ہے عام مہمانوں کی طرح آئے ہیں اور عام مہمانوں کیسے انداز میں واپس جا رہی ہیں تعلوت نے کہا اوہ مجھے کوئی فوقیت حاصل ہے یقینا نواب صاحب سے آپ کے جو بھی تعلقات ہوں تھوڑی سی قربت تو ہم سے بھی ہے تھی نہیں ہو گئی ہے ویسے میں آپ کی اس کاوش کی دات ضرور دوں گا جو آپ نے خود کو چھپانے کے لئے کی اوہ شکریہ لیکن میں سمجھا نہیں تعلوت نے کہا مجھے آخر وقت تک ہوا نہیں لگنے دی کہ سامنے عمارت کس کی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے اوہ ہم نے کئی بار سوچا کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کریں لیکن فرصت ہی نہیں مل سکی خیر کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہی ہے شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا بہرحال اب تو ہم لوگ ہم پیشہ بھی ہو گئی اور پھر تیرینہ تعلقات مجھے مسررت ہوگی اگر آپ دونوں یعنی خاتونوں اور آپ رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں معاف کیجئے گا جناب ویسے میں یہ نہیں پہچان سکا کہ آپ عادل ہیں یا سائم عادل مستقبل میں بڑے بڑے مارکے بھی ہوں گے اس لئے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینا چاہیے یہ دوستانہ فضاء ہم میں سے کسی کو راست نہیں آئے گی شمشیر نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اجازت حضرات آپ کی مرضی شمشیر صاحب ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھوڑے ہمارے معمولی سے ٹٹو کے مقابلے میں بھی پٹ جاتی ہیں تالود بھی کم نہیں تھا ٹھیک ہے اس ریس کورس میں بھی عزت آزمائی کر لیں گے ممکن ہے اس بار آپ کا ٹٹو نہ دوڑ سکے شمشیر نے کہا اور اپنی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا تالود نے کہہ کھا لگایا تھا شمشیر تو ٹٹو بن کر رہ گیا ہے نواب صاحب کمینے باپ کا کمینہ بیٹا اس کی فطرت ہی خراب ہے نواب صاحب ہونٹ جوا کر بولے لیکن یہ شمشیر کو عادل اور سائم سے کیا پرخاش ہے میں نے ریس کورس میں بھی محسوس کیا تھا بس یہ خدا واسطے کے بیریوں میں سے ہے جہنم میں جائے نواب صاحب بولے مہمان رخصت ہوتے رہے اور پھر سارے مہمان چلے گئے تصدق جمشیر اور کمال ایک جگہ کھڑے تھے سارا سٹاف دست بدستہ تھا تب تالود نے سب کو اشارہ کیا اور واپس ہال میں آ گیا پھر اس نے تصدق سے کہا کہ پورے سٹاف کا تعرف کرایا جائے اور سب کی حیثیت بتا دی جائے چنانچہ فرم کے مالی کی حیثیت سے میرا نام بتایا گیا تصدق کو مینیجر کی حیثیت سے پیش کیا گیا خود تالود نے کوئی حیثیت قبول نہیں کی تھی تمام لوگوں نے مجھے مخلصانہ مبارک بات دی اور پھر ایک مختصر سی تقریر میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب نے اپنے خلوص کا اظہار کیا اور ملازموں سے کہا کہ وہ دیانت داری سے اپنے فرائز انجام دیں اس کے بعد میں نے بھی کچھ جملے کہے اور تالود کی ہدایت کے مطابق اعلان کیا کہ افتتاہ کی خوشی میں مزید ایک ایک ماہ کی تنخواہ ملازموں کو بطور اینام ادا کی جائے گی اس کے علاوہ میں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور یہ تصور لے کر یہاں آئیں کہ اپنی زندگی میں ایک اہم ذمہ داری پوری کرنے آئے ہیں یہ ان کا کام ہوگا اور میرا کام یہ ہوگا کہ اس کاروبار میں جان ڈالنے کے علاوہ کسی تکلیف اپنے کسی مسئلے کو فوراں میرے سامنے پیش کر سکتا ہے کارکنوں نے اس تقریر کا پرجوش خیر مکتم کیا اس کے بعد بھوا کو تحائف پیش کیے گئے اور پھر کارکنوں کو رخصت کی اجازت دے دی گئی پھر ہم کورتھی چل پڑے کہیں بھی کسی بھی انتظام میں جھولنے ہی تھا صرف ان شاندار انتظامات پر ہی تصدق کی تنخواہ دگنی کر دی گئی کورتھی بقائے نور بنی ہوئی تھی اسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا میرا دل مسرط میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت ذہن و دل پر کوئی بار نہیں تھا بہرحال دوسرے تکلفات شروع ہو گئے رات کی پہلی دعوت کھائی گئی جس کے بارے میں کوئی تذکرہ فضول ہے بس وہ سب کچھ تھا جو ہو سکتا تھا نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھیں پھر لون کی نشست میں انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا میرا تو خیال ہے سائم میاں تم نے یہاں بھی اپنی ریاست کی چھوٹی سی پرانچ ہی بنا ڈالی اوہ جناب یہ ممکن نہیں تھا میری ریاست تو خوابوں کی ایک دنیا ہے وہاں جو کچھ ہے اس کا تصور بھی یہاں نہیں کیا جا سکتا بھئی ہم تو احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں تنویر صاحب بولے آپ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں آپ بزرگوں کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے میں نے کہا خدا تمہیں خوش رکھے نواب جلال الدین بولے ہاں بھائی یہ احمق انسان کیا بکواس کر رہا تھا تنویر صاحب بولے کون نواب صاحب نے چونکر کہا یہی شمشیر اوہ کچھ نہیں ہشمت بزاتے خود بھی اچھا انسان نہیں تھا اس کی ولاد بھی اس جیسی ہے لیکن یہ کہہ کیا رہا تھا ظاہر ہے ان دونوں کا ایک ہی کاروبار ہے میرا تو خیال ہے عدل اور سائم میاں نے یہ کاروبار اسی کے لئے کیا ہے تنویر صاحب بولے ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے کیوں سائم میاں چھپاؤ گے نہیں جناب آپ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے شمشیر کی فرم کے سامنے یہ جگہ صرف اس کی خیال سے خریدی گئی تھی ہم اس شخص کو انسان بنانا چاہتے ہیں اور بن جائے گا مشکل نہیں ہوگی تالوت نے جواب دیا اور اس چھوٹی سی بات کے لئے تم نے یہ سب کچھ کر ڈالا نہیں یہ بات نہیں نواب صاحب دراصل سائم میاں کو یہ علاقہ یہ لوگ پسند آ گئے انہوں نے یہاں قیام کا فیصلہ کر ڈالا اب یہاں ان کے لئے کوئی مشکلہ بھی ضروری تھا چنانچہ کچھ کرنا ہی تھا سو کر ڈالا تاکہ تھوڑی سی تفریح بھی رہے خوب تفریح ہے بھائی لیکن اس احمق نے تمہیں چالنج کیا ہے پہلے بھی کیا تھا ایک بار نواب صاحب نے حکارت سے کہا ہم اسے جواب دیں گے زندگی خراب کر بیٹھا ہے احمق کہیں کا کیا مقابلہ کرے گا نواب صاحب مو بنا کر بولے لطف رہے گا نواب صاحب میں تو ایک اور درخواست کروں گا میں نے کہا کیا نواب جلال الدین بولے آپ واقعی جلال آباد سے یہاں آجیں اس عمارت میں تنہا زندگی تو مشکل سے گزر سکے گی جلال آباد آپ کرنوں کے حوالے کر دیں اور یہاں ہی کوئی کاروبار کر ڈالیں بھائی میں تو سادہ دل انسان ہوں در حقیقت یہی کر بیٹھوں گا نواب جلال الدین بولے اور آپ جانتے ہیں نواب صاحب ہم بھی مسلحت آمیز گفتگو کے قائل نہیں ہیں تالوت نے کہا ہاں جانتا ہوں بس تو یہ مبارک فیصلہ آج ہی ہو جائے میں نے کہا مشورے کے لئے وقت نہیں ملے گا ابھی ووٹنگ ہو جاتی ہے تالوت بولا میں اس قرارداد کی پرزور حمایت کرتا ہوں ہم بھی ہم بھی چاروں طرف سے آوازیوں پھریں اور سب نے ہاتھ اٹھا دیئے ان میں سیمی اور احسان بھی تھے میں ابھی اپنے بچوں ہی میں خوش رہ سکوں گا میری زندگی ہی کتنی ہے لیکن سائمیہ میری کچھ شرائط ہوں گی سب منظور میں نے کہا بس تو اپنی کوٹھی کے قریب ہی میری لیبیہ کے مارت تعمیر کرو اور کاروبار کا انتخاب کرو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تالوت نے کہا بس پھر میرے یہانے میں کوئی حرج نہیں ہے نواب صاحب نے کہا اور پرجوش تالیاں بجا بجا کر ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا سب بے حد خوش و خورم نظر آ رہے تھے پھر فرم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی اس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ پورے ملک میں اس کی ٹکر کی کوئی فرم نہیں ہوگی غرض خاصی رات گئی تک ہنگامیں جاری رہے اور پھر سونے کی ٹھہری ملازموں نے سارے کمرے تھیار کر دیئے تھے مہمانوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا کیا میں اور تعلوت بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے آج سے ہم تم الہدہ ہو گئے تعلوت نے کہا خدا نہ کرے کیوں میرا مطلب ہے رات کو ظاہر ہے اپنے اپنے کمروں میں سوئیں گے جی ہاں آپ تو خدا سے چاہتے ہوں گے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں میں دیکھ چکا ہوں آپ کی راجنس کا کمرہ آپ کے کمرے سے کتنی دور ہے تیرہ بھی فیصلہ جلد ہو جائے گا یار تعلوت ہنستے ہوئے بولا پھر چونکر کہنے لگا ایک بات تو بتا عارف ہوں ہم دونوں کے تعلقات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ہم دونوں سے مراد شکیلہ اور میں کسی خیال کی گنجائش ہے میں نے سوالی انداز میں کہا ہاں صرف ایک خیال کی وہ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو جاتی ہیں اکثر رات کو بھی اکجا ہوتی ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہم دونوں پاکیزگی کے حدود میں ہیں اور اس وقت تک پاکیزگی کے حدود میں رہیں گے تنا سوچنا احمق ہو پورے میرے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی غلط تصور نہیں ہے میں نے کہا شکریہ شکریہ تالوت نے کہا اور مسکراتا ہو اپنے کمرے میں چلا گیا میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گیا مسررت و شادمانی بدن کے روئے روئے میں سرائیت کر گئی تھی بہت ہی کچھ تھا لیکن کمرے کی تنہائی پسند نہیں آئی دل میں آواز اپری کاش افیان یہاں ہوتی کاش اس کمرے میں تنہائی نہ ہوتی لیکن انتظار کرنا تھا انتظار ابھی کچھ وقت لگے گا میں نے مسیری پر لیٹ کر سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا ورنہ خیالات کے حجوم میں سونے کی گنجائشی کہاں تھی کروٹ بدل لینے سے نیند تھوڑی آ جاتی ہے یہ جو سب کچھ ہوا تھا جو کچھ تھا سونے کہاں دیتا تھا خیالات چپکے سے ذہن کے گوشوں میں دار آتے اور نا جانے کہاں کہاں بھٹکانے لگتے رات گزرتی رہی اور پھر آشتہ سے کمرے کے دروازے پر دھکا رگا میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کھل گیا اور افشاں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا افشاں مسکرہ رہی تھی کیا اجازت لینی چاہیے تھی اس نے پوچھا شرمندہ کر رہی ہیں افشاں ہرگز نہیں اور پلیز آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا نہیں کہوں گا بیٹھیں شکریہ دراصل ذاتی مبارک بات دینا تھی نا ہاں میں اسے وصول کرنے کے لئے بہچین تھا جانتی تھی آپ جاگ رہے ہوں گے واقعی میں نے مسرور نگاہوں سے اسے دیکھا کیوں یہ بھی پوچھنے کی بات ہے افشاں نے مسکرہ کر کہا اور میں بے کتیار ہو گیا میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور افشاں آہستہ میرے قریب پہنچ گئی اس نے میرے سینے پر سا رکھ دیا اور میرا سینہ فرتے مسرد سے پھٹنے لگا ہم دونوں پہلی بار بے کابو ہوئے تھے میرے ہاتھ افشاں سے لپڑ گئے تھے افشاں کے ہاتھوں کی لرزیش بھی نمائی تھی اس نے میرے کندوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے کئی منر تک ہم اسی طرح رہے ہم ساری دنیا کو بھول گئے تھے پھر میں نے آہستہ سے افشاں کو الہدہ کر دیا افشاں کی پلکیں بوجل تھی اس کے چہرے پر ایک مسکورہ ہٹ تھی میری طرف سے دلی مبارک بات قبول کریں بل آخر اس نے لرزتی آواز میں کہا آپ بھی افشاں بیگم ظاہر ہے میں تو آپ کے غلام کی حیثیت رکھتا ہوں میں نے کہا اور افشاں نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیا ایسا نہ کہیں کنیز تو میں ہوں ہمیشہ کے لیے اس نے موہ دوسری طرف پھیل لیا آنے والا وقت بتائے گا افشاں کہ آپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے میں نے کہا اور افشاں بیٹھ گئی پھر کئی منر تک خاموش رہی اور پھر اس نے کہا واقعی آپ نے بڑا تلس میں ماحول پیدا کر دیا ہے یہ سب جادو نگری کی باتیں معلوم ہوتی ہیں اتنی خوبصورت کوٹھی اور ایسا عظیم و شان شورم بنایا ہے اپنے کے بس مہربانی نوازش میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ شمشیر کیا لافو گزاف کر رہا تھا احمق ہے بیچارہ باہرحال دلچسپی رہے گی اس کی بیوی اس سے مختلف ہے آج بھی اس نے ہم سے گھنلے ملنے کی کوشش کی لیکن میرا خیال ہے شمشیر نے اس کو تاقید کر دیا کہ ایسا نہ کیا جائے چنانچہ اس نے فوراں ہی چھاپا مار دیا اور اسے ساتھ لے گیا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھا جائے گا افشاں کافی دیر تک مجھ سے بات چیت کرتی رہی اور پھر اجازت لے کر اٹھ گئی اس کے جانے کے بعد بڑی پرسکون نیند آئی اور صبح کوئی آنکھ کھلی میں سب سے بعد میں جاگا تھا تمام لوگ نشست کے ہال میں موجود تھے ایک ملازم نے اطلاع دی چنانچہ سارے کام نہایت پھرتی سے کیے گئے اور تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا سب اخبارات دیکھ رہے تھے بہت سے اخبارات نے ہماری فرم کے بارے میں تفصیلات چھاپی تھی بے شمار تصاویر موجود تھی لیکن شمشیر نے انتہائی جلد بازی میں ایک دلچسپ حرکت کی تھی تقریباً سارے ہی اخبارات میں اس کی فرم کے بڑے بڑے اشتہارات تھے اسے شاید گمان بھی نہ ہوگا کہ اخبارات ہمارے بارے میں اس قدر دلچسپ بھی لیں گے اس نے تو بڑی رقم خرج کی تھی لیکن اس کے اشتہارات ہماری فرموں کی خبروں میں ہی دب گئے تھے اسی بات پر دلچسپ تبصرے ہو رہے تھے میں بھی ان میں شامل ہو گیا بھئی کاروباری مقابلہ تو بوری چیز نہیں ہے ہاں اس میں جنون کا انداز احمقانہ ضرور ہو جاتا ہے تنویر صاحب نے کہا شمشیر کے ارادے ان اشتہارات سے پتا جلتی ہیں اس نے معمولی تگو دو نہ کی ہوگی نواب جلال الدین بولے ہاں یہ حقیقت ہے بہرحال اب کیا پروگرام ہے کس کے بارے میں نواب صاحب میں نے پوچھا فرم کے بارے میں بس فرم آج سے کام شروع کر دے گی ویسے سارے شعبے تصدق کے پاس ہیں اور اسے اجازت مل گئی ہے کہ جو مناسب سمجھے کریں اور تصدق کی انتظامی صلاحیتیں آپ دیکھی چکے ہیں ہوں نواب صاحب گردن ہلانے لگے اس کے بعد ناشتہ کا وقت ہو گیا اور ہم سب ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے ناشتہ ہوا اور پھر ہم نے دفتر جانے کی تیاری شروع کر دی پھر ہم نے سب لوگوں سے اجازت لی اور اپنی اپنے کاروں میں بیٹھ کر چل پڑے جمشید ہماری ساتھ تھا یہ شخص بھی خوب تھا ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا دفتر کا پہلا دن کافی دلچسپ تھا تعلوت تو پیچھے آٹ گیا تھا اس نے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی میرے کمرے میں صرف میری سیکٹری ازرا تھی اور میں ازرا ایک مستاد لڑکی تھی دوپہر کا کھانا ہم نے آفیس میں ہی کھایا اور اس کے بعد تصدق فرم کے پبلی سیٹی مینجر کے ساتھ حاضر ہو گیا وہ پبلی سیٹی کے پروگرام کی منظوری لینے آیا تھا میں نے اسے بھرپور پبلی سیٹی کی اجازت دے دی پھر مارکٹنگ مینجر سے میٹنگ ہوئی اور بہت سے امور دے کیے گئے مثلا چند ایجنٹ اس حلسنے میں منتخب کیے گئے کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں بینکوں اور دوسری فرموں سے رابطہ قائم کریں اور ان سے مستقل ٹھیکے لیں ایسے ہی بہت سے امور خواب کی دن خواب کی راتیں گزرنے لگیں تنویر صاحب نے بھرپور تعاون کیا پورے ایک ہفتے وہ ہمارے ساتھ رہے اور پھر اجازت لے کر چلے گئے البتہ نواب جلالو دین ایک طویل عرصے کے لیے آئے تھے چنانچہ گھر کے امور نواب صاحب نے سنبھال گئے سیمی احسان اور شکیلہ گھر میں رہتے تھے شمشیر سے مارکہ آرائی شروع ہو چکی تھی جس کی ابتدا پبلی سٹی سے ہوئی اخبارات بھی پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے شمشیر برابر مقابلہ کر رہا تھا اس کا اشتہار ہماری اشتہار سے چھوٹا نہیں ہوتا تھا لیکن احمق ہمیشہ کا تھا صرف اخبار اشتہارات پر اکتفا کر رہا تھا جبکہ ہمارے ایجنٹوں نے چھ سفارت خانوں تین بینکوں اور بیس بڑی بڑی فرموں اور کمپنیوں سے ٹھیکے لے لئے تھے اور چند روز کے اندر اندر سپلائی شروع ہونے والی تھی تصدق اس کی تیاریوں میں مصروف تھا بھئی جمشید کبھی کوئی جواب نہیں تھا صبح کو بڑی باقاعدگی سے آفیس آتے تھوڑی دیر میرے کمرے میں بیٹھتے اور پھر ناجانے کہاں مارے مارے پھرتے کبھی ہمارے ساتھ ہمارے ہاں رہتے اور کبھی تنویر صاحب کے ہاں چلی جاتے تصدق نے انہیں اچھی خاصی رقم دی تھی جسے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے قبول کر لیا تھا اور پھر ایک دن انہوں نے ایک ایسی تجویز پیش کی کہ ہم دنگ رہ گئے شمشیر کے مسئلے میں وہ بھی دلچسپی لے رہے تھے اور اپنی اہمکانہ باتوں سے نوازتے رہتے تھے اس وقت تالوت بھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا تھوڑے فاصلے پر ازرا بیٹھی کچھ کاغذات درست کر رہی تھی میرے ذہن میں خیال آیا ہے سائم بھائی جمشیر کی بات پر ہم چونک پڑے ارشاد ارشاد تالوت بولا ہماری سپلائی شروع ہونے والی ہے کیوں نہ ہم نقلی گاہک کے ذریعے شمشیر کا سارا سٹاک بھی خرید لیں ذریعہ اشتہار ہی بنائیں گے اور پھر اس کی ورائیٹی ہم سپلائی کریں شمشیر کی تو دکان ہی خالی ہو جائے گی وہ فوری طور پر کہیں سے مال بھی نہ حاصل کر سکے گا پھر خالی اشتہار دینے سے فائدہ اور اس تجویز پر ہم دنگ رہ گئے نہائی تھی امدہ تجویز تھی جمشیر نے جو تجویز پیش کی وہ اتنی شاندار تھی کہ ہم متحیر رہ گئے تھے کم از کم سادہ جمشیر سے اس امدہ تجویز کی توقع نہیں تھی کئی منٹ تک خاموشی چھائی رہی اور جمشیر ہمارے اچانک اس طرح خاموش رہ جانے سے کچھ بکھلا گیا تھا وہ اہمکانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا جب کوئی کچھ نہ بولا تو اس نے بھنچی بھنچی آواز میں کہا میرے سے کوئی گلتی ہو گیا کیا اوہ نہیں جمشیر صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس تجویز پر آپ کے لئے کون سا پرائز مقرر کیا جائے آپ نے اتنی لا جواب بات کہی ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ جمشیر صاحب کی تجویز پر عملی کاروائی فوراں شروع ہو جانی چاہیے تالوت نے کہا یقینا اور اسے نہایت خفیہ رکھا جائے سائم تصدق کو طلب کریں تالوت بولار چند منٹ کے بعد تصدق موجود تھا تالوت نے جمشیر کی تجویز تصدق کے سامنے پیش کر دی اور تصدق بھی خوش ہو گیا تھا نہایت امدہ خیال ہے جناب ہم بروکرز کے ذریعے بات چیت کر سکتی ہیں تصدق نے کہا اوہ نئی مسٹر تصدق بروکر لوگ کسی کا نہیں ہوتا بات ان سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے جمشیر نے پھر دخل دیا پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہے ہاں آسانی سے کام ہو سکتا ہے ہم کسی بھی آدمی کو اس پر تیار کر سکتا ہے وہ میڈل اس کے کسی شیخ کا نمائندہ بن کر جائے اور ایک بڑا ڈیمانڈ کرے یہی کیش پر خریدنے کا پیش کش کرے مال اگر شمشیر کے سٹاک سے بھی زیادہ منگا جائے اور قیمت اچھا لگایا جائے تو شمشیر اپنا سارا کوشش کرے گا اور جہاں کہاں سے مال لے سکتا ہے لے لے گا اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ جائے گا یار جمشید خدا کی قسم اب ہم مرگے کی بولی بولنا شروع کر دیں گے بھائی صبح ہی صبح کوئی غلط چیز کھا لی تھی میرا مطلب ہے اکلاور کیا غزب کی چل رہی ہے تمہاری کھوپڑی میں سچ مچ متحیر ہو گیا تھا سائم بھائی تالوت چیخا کیوں میں نے چون کر اسے دیکھا تنویر کی تنخواہ میں دو ہزار روپے کا اضافہ منظور میں نے مسکراتے ہوئے کہا تصدق کو پوری تجویز سمجھا دی گئی کسی مقامی آدمی کو کچھ لے دے کر عرب بنا دینا مشکل کام نہیں تھا اس تجویز کے تیسرے دن ہی ہمارا نمائندہ شمشیر کے ہاں پہنچ گیا اور شام کو اس نے اطلاع دی کہ شمشیر دلو جان سے تیار ہو گیا ہے اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر آرڈر کی تعمیل کرنے کا وعدہ کیا ہے اسے ایک بڑا ایڈوانس دے دیا گیا ہے اور جس شخص کو معافضے پر ہم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا اس کے عائش ہو گئی شمشیر نے اسے اپنی کوٹھی میں قیام کی پیشکش کی تھی لیکن ہماری ہدایت پر اس نے معذرت کر لی تھی پھر بھی شمشیر اس کی خدمت میں لگا رہا اس کے سارے نمائندے کام کر رہے تھے اور وہ چاروں طرف سے مال ہی کٹھا کر رہے تھے پھر ایک دن جمشیر نے تصدق سے گفتگو کر کے ایک بڑا سٹاک طلب کیا اور تصدق نے اس کے ڈیمانڈ میرے سامنے پیش کر دی اوہ جمشیر ٹھیک ہے لیکن یہ آرڈر تم کہاں سپلائی کروگے میں نے پوچھا اوہ میں اپنے طور پر بھی کام کرتا مسٹر سائم اگر آپ اجازت دیں تو ویسے میں نے ریٹ بہت اچھا دیا ہے آپ دیکھو ہا ریٹ بہت امدہ ہے ٹھیک ہے تصدق جمشیر کو مال سپلائی کر دو بہت بہتر جناب تصدق نے جواب دیا اور جمشیر نے فوراں ایڈوانس پیش کر دیا مال کی ڈیلیوری ملتے ہی اس نے پوری قیمت بھی ادا کر دی در حقیقت یہ جمشیر بہت امدہ جا رہا تھا تعلوت بھی اسے بہت خوش تھا میرا خیال ہے سائم ہمیں جمشیر کے مہیا کیے ہوئے آرڈر سے تقریباً دو لاکھ کا فائدہ ہوا ہے ہاں میں نے جواب دیا اس کا کمیشن ہونا چاہیے ضرور ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے منافع سے پانچ فیصد اسے دے دو شمشیر کا مسئلہ نمٹ جائے اس کے بعد اسے آدائیگی کر دیں گے میں نے جواب دیا ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعلوت نے میری بات سے اتفاق کیا بہرحال ٹھیک ایک ہفتے کے بعد شمشیر نے آرڈر کی تعمیل کر دی اور اس کے سارے گودام خالی ہو گئے عظیمو شان سٹاک ہمارے گوداموں میں آ گیا لیکن اس سٹاک میں وہ مال دیکھ کر ہمہران رہ گئے جو جمشید نے سپلائی کیا تھا فوری طور پر جمشید سے رابطہ قائم کیا گیا اور وہ مسکراتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا تم سے وہ مال کس نے خریدا تھا جمشید جو تم نے سپلائی کیا تھا شمشیر نے جمشید شرماتا ہوا بولا کیا مطلب ہم نے بروکر کے ذریعے اپنے آدمی کو وہ مال بھی دکھایا پھر دوسرے مال کی ساک کے لیے اسے خریدنے پر مجبور ہو گیا بڑے آرڈر کو سرف کرنے کے لیے اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے بروکر سے سٹاک مانگ لیا اس طرح ہمیں تھوڑا فائدہ اور ہو گیا جمشید نے شرماتے ہوئے بتایا اور ہمارے محیرت سے کھل گئے یہ ایسی زبردست کاروباری چال تھی جسے ایک خطرناک کاروباری ذہن ہی سوچ سکتا تھا لیکن یہ کام اس احمق جمشید نے کیا تھا ہم سرناٹے میں رہ گئے تھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جمشید کیا چیز ہے کیا یہ بات تصدق کے علم میں تھی نہیں مسٹر سائم یہ کام ہم پرسنلی کیا اس سے نقصان میں تھوڑا کمی ہو گیا اور شمشید کا منافع تقسیم ہو کر کم ہو گیا جمشید نے جواب دیا اب تم ہمیں پاگل کر دوگے جمشید اوہ کیا گلتی ہو گیا جمشید بکھلا کر بولا یار جمشید خدا کی قسم کھل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تالوت نے کہا کیسے کھل جائے تالوت نے متحیرانہ انداز میں پوچھا سائم اس شخص سے کہو اپنی اصلیت اگل دے ورنہ خدا کی قسم مجھے گصہ آ جائے گا تالوت پیشانی مسلتے ہوئے بولا میں نے جمشید کی طرف دیکھا وہ احمقوں کی طرح مو پھاڑے بیٹھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے کھولوں وہ تو کھلا بیٹھا تھا اس کے علاوہ ہمیں ایک اور کام کیا جمشید نے کہا وہ کیا وہ بھی فرما دیجئے تالوت نے گہری سانس لے کر کہا ہم نے شمشید کے انٹھی کانوں کا پتہ لگایا جدر سے وہ مال لیتا ہے ان دنوں وہ مال حاصل کرنے کے لیے دور رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے لگا تھا جمشید نے کہا سبحان اللہ دیکھا آپ نے تالوت نے میری طرف اشارہ کیا میرا خیال ہے عادل جمشید کو آج پکڑ کر لے چلیں گے بند کر لیں گے اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ حضرت اپنی اصلیت نہیں اگل دیں گے کیا خیال ہے جمشید میں نے پوچھا اور جمشید چونک پڑا کیا بولا سائم بھائی کہاں کھو گئے تھے ایک اور آئیڈیا کھوپڑی میں اتر رہا تھا جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیا میں نے دلچسپی سے پوچھا ابھی تھوڑی دن شمشید کو آرام کرنے دیا جائے اس کے بعد اسے دوسرا ڈوز دیا جائے وہ کیا پیارے جمشید میں نے اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہمارے جس نمائندے نے شمشید سے اتنا بڑا زخیرہ خریدا ہے وہ دوبارہ بھی کہاک بن کر اس کے سامنے جا سکتا ہے اور اس پار وہ پہلے سے بھی بڑی سپلائی مانگ لے گا اچھا پھر وہ ریٹ اتنا ہائی مان لے گا کہ شمشیر مال حاصل کرنے کے لئے پاگل ہو جائے گا اور پھر ہمارا بروکر شمشیر سے بات کر کے ہمارا مال اسے سپلائی کر دے گا ہماری مو مانگی قیمت پر جو باہرحال اس قیمت سے کافی کم ہوگی جس پر شمشیر کا گاہک اس سے مال طلب کرے گا شمشیر کا گاہک وہ مال پسند کر لے گا جو ہمارے لئے ناکارہ ہو چکا ہوگا اس طرح ہمارے پاس آلہ ورائیٹی رہ جائے گی اور خراب مال اچھی قیمت پر فروخت ہو جائے گا اور اس بار جو ہم نے گھاٹا اٹھایا ہے وہ پورا ہو جائے گا گاہک پھر آئندہ کبھی شمشیر کے پاس نہیں جائے گا اس طرح شمشیر کے پاس جو مال سٹاک ہوگا وہ کسی قیمت نہیں بکے گا کیونکہ اس سے اچھی ورائیٹی ہمارے پاس اس سے کم قیمت پر موجود ہوگی اور ہماری پبلیسیٹی دفعہ تن تالوت اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا وہ آگے بڑھا اور اس نے آفیس کا دروازہ اندر سے بند کر کے اسے لوگ کر دیا میرے چہرے پر بھی سنسنی پھیل گئی تھی جمشیر نے جو کچھ بتایا تھا وہ کسی معمولی دماغ کا کارنما نہیں ہو سکتا تھا در حقیقت شمشیر کی موت کا پورا پورا سامان تھا اور اس سے امدہ کوئی ترقیب نہیں ہو سکتی تھی تالوت جمشیر کے پاس پہنچ گیا وہ غور سے جمشیر کی شکل دیکھ رہا تھا اور جمشیر بکھلائے ہوئے انداز میں پہلو بدل رہا تھا تالوت چاروں طرف سے گھوم گھوم کر جمشیر کو دیکھ رہا تھا اور جمشیر اب اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا پھر اس کے موں سے بکھلائی ہوئی آواز نکلی کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے عادل بھائی ہونے والی ہے تالوت ہونٹ پینچ کر بولا کیا مطلب جمشیر نے اسی انداز میں کہا کھل جاؤ جمشیر ورنہ خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا بس بہت ہو گئی کیا تم ہمیں بے وکوف سمجھتے ہو تالوت نے کہا کیسے کھل جاؤں سائم تالوت نے میری طرف دیکھا جمشیر ہمارے دوستوں میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتا میں چاہوں تو اس کی زبان اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے لیکن اس کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق اس کی دوستی کی بنا پر ہے اگر دوسرے ذرا اختیار کیے گئے تو دوستی کیا رہے گی اور اچانک جمشیر کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ کسی قدر بدلے ہوئے انداز میں بولا نہیں نہیں آدل بھائی کوئی ایسا کام نہ کریں مجھے یاد ہے جب میں الٹا کھڑا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے چیتا نہیں ہو سکتا تھا اس بدلے ہوئے آواز اور بدلے ہوئے لہجے پر ہم چونک پڑے تب پھر تم تالوت نے کہا خدا کی قسم اس ملک کے بارے میں اچھے تاثرات لے کر نہیں آیا تھا صرف اس لے کے میرے والدین نے مجھے یہاں کمانے کے لئے بھیج جاتا آپ لوگوں کو دیکھ کر رائے بدل گئی ارے تمہاری اردو تو بالکل صاف ہو گئی میں نے چونکر کہا اب تو سب کچھ صاف ہو گیا سائم بھائی کل یہ جھار جھنکار بھی صاف کرا دوں گا اب اس کا فائدہ جمشیر نے گہری سانس لے کر کہا کیا مطلب تفصیل یوں عرض ہے کہ والدین بے حد لالچی ہیں پہلے انہوں نے ایک جرمن بیوہ سے شادی کا مشورہ دیا جو کافی دولت مند تھی نہ جانے کہ اس طرح اسے جان بچائی جو کاربار وہ وہاں کر رہی ہیں اسے مجھے قطعی اتفاق نہیں ہے وہ مجھے دولت بنانے کی مشین بنانا چاہتی ہیں میں نے اسے قبول نہیں کیا لیکن انہیں خدا نے بہت بڑا دماغ دیا ہے ان کے ذہن میں ایک اور ترقی بھائی تنویر پھوپا کی امارت ان کے علم میں تھی ان کی بچی افشاں بھی انہیں یاد تھی ایک لوٹی لڑکی کی بے پناہ دولت ان کے لئے بہت پور کشش تھی چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح بڑھایا ان کا خیال تھا کہ ان کا وجیح بیٹا جاتے ہی اس لڑکی کو اپنے عشق کے جال میں فانس لے گا اور پھر یہ بے پناہ دولت ان کی ہو جائے گی باہرحال میں ان کار کی جورت نہیں کر سکا ہاں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا جان کی ایسی کوئی چال قیامت تک کامیاب نہیں ہونے دوں گا چنانچہ ان سے جدا ہو کر میں نے یہ حلیہ بنا لیا صرف اس لئے کہ خدا نہ خواستہ کسی طور افشاں مجھ سے متاثر نہ ہو جائے میں اپنی شخصیت کو اس قدر مذہب کا خیز بنا لینا چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے قریب کھڑی ہونا بھی پسند نہ کرے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس میں کامیاب رہا ہم دونوں آنکھیں پھاڑے جمشید کی گفتگو سن رہے تھے تمہیں خطرہ تھا کہ کہیں افشاں تم سے متاثر نہ ہو جائے پھوپی جان اپنے بھائی پر بہت جان دیتی تھی ان کی ذات سے بھی خطرہ تھا لیکن اب سب ٹھیک ہے مجھے خطرہ تھا کہ مجھے دیکھ کر ان کی محبت جوش نہ مارے اور اور وہ تمہارے اور افشاں کے گٹھ جوڑ کے بارے میں سوچنے لگیں تعلوت مسکرا کر بولا ہمارے اس مشرقی ماحول میں یہ بات ناممکن نہیں ہے جناب ہاں میرے خیال میں جمشید ٹھیک کہتے ہو میں نے تائید کی اور تعلوت گردن ہی لانے لگا تو یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا ہاں جناب میں اپنے باپ کی حوض پوری کرنے میں ان کا آلہ کار نہیں بن سکتا امدہ انسان ہو جمشید بے حد ذہین اور بہت ہی بدماش تعلوت مسکراتا ہوا بولا اور پھر بے تہاشانس لے لگا ہے اس یکس کا جواب سائم اس کا کوئی جواب ہے اس نے کس طرح سب کو احمق بنایا ہے آپ کو نہیں بنا سکا جناب جمشید مسکر آیا ارے بس جاؤ کسر چھوڑی تھی تم نے تعلوت نے کہا مازد کھاؤں اس وقت تک آپ کی سسین شخصیت سے مطارف نہ تھا مزاک اڑا رہے ہو تعلوت نے کہا خدا کی قسم نہیں خود ہی دل چاہا تھا کہ آپ پر کھل جاؤں آپ کے سامنے بنتے ہوئے شرم آتی تھی آپ لوگ جس قدر نیک دل انسان ہیں میں آپ سے بے حد متاثر ہوں خیر جمشید اچھا ہوا تم نے حالے دل ہمیں بتا دیا ہم بھی شروع سے ہی تمہیں ناپسند نہیں کرتے اب بتاؤ تمہارا پروگرام کیا ہے کچھ عرصہ یہاں گزاروں گا اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا نہ کامو نہ مراد میں نے پوچھا ہاں ان کے لئے مایوسی کا پیغام لے کر اور ازرہ کا کیا ہوگا تعلوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا لیکن جمشید کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی چند منٹ وہ سوچتا رہا پھر بولا وہ ماسوم لڑکی خود اپنے مصائب کا شکار ہے آپ نے اس کی زندگی بدل دی ہے وہ خود کو خواب کسی کیفیت میں محسوس کر رہی ہے اسے لگ رہا ہے جیسے اسے جو کچھ مل گیا ہے آنکھ کھلنے پر وہ چھن جائے گا پہلے کچھ نہیں تھا تو اسے اپنے گھر کا احساس تھا اپنی بہنوں کے مستقبل کا خیال تھا پہلے وہ اس لئے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھاتی تھی کہ ہوتی نہیں تھی اب وہ پیٹ بھر کر روٹی اس لئے نہیں کھاتی کہ جب آنکھ کھلے گی تو اس سے مایوسیاں برداشت نہ ہوں گی مایوسی کا وقت آنے سے پہلے وہ اپنے بہنوں کے مستقبل کو مضبوط کر لینا چاہتی ہے ارے تالوت چونک پڑا اس نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس سے چھن جائے گا اور یہ خوف بڑی مشکل سے اس کے ذہن سے نکلے گا نکل جائے گا تالوت نے کہا اور پھر چونک کر بولا لیکن اپنی کہو اپنی کیا کہوں جمشید نے گردن جھکا لی یار جمشید آج اپنی شخصیت پر کوئی خوال نہ رکھو سب کو چھوڑیاں کر دو اب کچھ نہیں رہا آدل بھائی جمشید نے افسردگی سے کہا ازرہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں اس سے محبت کرنے لگا ہوں جمشید نے جواب دیا اسے اپنا کیوں نہیں لیتے نہ خود اس قابل ہوں نہ اسے اس قابل پاتا ہوں کیا وہ بھی تم سے متاثر ہے ہاں اعتراف کر چکی ہے ابے جمشید بھائی تم تو بہت استاد نکلے مگر فکر مند کیوں ہوتی ہو میری جان ہم نے تو پورے ملک کے عاشقوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے ان قریب ہم اعلان کرنے والے ہیں کہ پورے ملک کے عاشقان ہم سے رجوع کریں ہم ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی بھربور مدد کریں گے تالوت نے کہا جمشید اسی طرح گردن جھکائے رہا تھا تم نے تھوڑی دیر کے لیے شمشید کو بھی بھولا دیا جمشید بہرحال اس وقت تک شمشید کا مسئلہ ملتوی جب تک تمہارے مسئلے کا حل نہ نکل آئے میں نے آپ لوگوں کے ذہن پر بوجھ ڈال دیا عادل بھائی ہمیں ایسے بوجھ سے سرور آتا ہے اس کی پرواہ مت کرو اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں عادل بھائی ہم مستقبل میں لے جا کر چھوڑتے ہیں اب تم ان باتوں کو چھوڑو اپنے اور عزرہ کے مستقبل کے بارے میں ہمیں مشورے دو آپ لوگ آپ لوگ بے حد آپ لوگ بے حد نیک انسان ہیں جمشید نے پھرائی ہوئی آواز میں کہا شمشید سے لکھوا کر لادو تو مان لیں گے میں نے کہہ اور سب ہنس پڑے کافی حد تک ماحول بدل گیا ہم نے دل کھول کر جمشید کو اس کی تجاویز کی داد دی یار جمشید تمہارا ذہن بزنس کے معاملے میں بہت شاندار ہے تم نے وہاں کوئی بزنس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد تعلوت نے پوچھا اس کی وجہ عرض کر چکا ہوں کیا کوئی بھی بزنس کرتا اس پر والد صاحب کا اثر ہوتا اور وہ اسے میرے طور پر نہ کرنے دیتے بس میں کیا عرض کروں عادل بھائی مجھے اپنے ماحول سے چھیڑ ہے میرا وطن سکون کی سرزمین ہے مسائل یہاں بھی ہیں لیکن لیکن نا جانے کیوں بے چینی نہیں ہے امریکہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے بس اس طرح بھٹک گیا ہوں کہ اپنی شخصیت بے مائنی ہو کر رہ گئی ہے کون سا مشکل کام ہے جمشید یار ارے ہم ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا بس ان معاملات کو چھوڑو اور شمشیر کی فکر کرو میری تجویز مناسب نہیں ہے مناسب کہہ رہے ہو بے حد شاندار ہے بس تم اس پروگرام کے انچارج ہو اور تصدق کو ہدایت کر دی جائے گی کہ تمہارے احکامات کی تعمیل کرے بہت بہتر اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھنے کی گزتاکی کرلوں چلو کرلو شمشیر بزاتے خود گھٹی آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر عطاب کیوں ہے سائم تمہیں شمشیر کی مختصر کہانی سنائیں گے تالوت نے کہا اور میں نے مختصرا شمشیر سے اختلاف کی بنیاد بتائی بہت خوب جمشیر گہری سانس لے کر بولا بہرحال اب میں اور زیادہ دل جمعی سے اس کے ساتھ کام کر سکوں گا دن رات ہنگاموں میں گزر رہے تھے لیکن انہیں ہنگاموں میں بھی سکون تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ذہن کو پریشان کر دی جمشیر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا پھر ایک دن تقریباً گیارہ بجے جب میں اور تالوت کارپٹ سینٹر پہنچے تو اپنے آفیس میں ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھ کر ہم چونک پڑے نوجوان جس بے تکلفی سے بیٹھا تھا وہ تاجب خیز تھا اس کے بدن پر خوبصورت سوٹ تھا جسے نہج سلیکے سے پہنا گیا تھا بال گھنگریالے اور سلیکے سے سمرے ہوئے تھے نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک جانی پہچانی سی کیفیت محسوس ہوئی تھی غالیمن اس کی انکھ اور ہنٹوں کی بناوٹ شناسہ سی لگتی تھی ہمیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا جی فرمائیے تالوت نے کہا اور نوجوان مسکرا پڑا اور اس کی یہ مسکراہت یہ مسکراہت ہم دونوں ہی چونک پڑے میں نے چہرے کا جنگل صاف کرا دیا ہے اس نے کہا اور اس کی آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے وہ تو جمشید تھا جمشید یہ تم ہو جی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب یہ جھاڑیاں بھی کٹوا دوں گا مقصد پورا ہو گیا یار تیری تو شخصیت ہی بدل گئی ہے دیکھو سائم خاصا خوبصورت بچہ ہے تالوت کچھ ہوتے ہوئے بولا جمشید ہنس نے لگا تھا تصدق نے تمہیں پہچان لیا میں نے پوچھا بڑی مشکل سے یقین دلا سکا ہوں جمشید مسکرا دیا اور ازرا نے جی نہیں اس نے سرچنی نگاہ سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہم خود نہیں پہچانے تھے باہرحال مزا آ گیا اب تنویر صاحب کے ہاں بھی چلیں گے وہاں بھی لطف آ جائے گا ارے ہاں ازرا کو بلاؤ تالوت نے کہا اور میں نے ملازم کو بلانے کے لیے کھنٹی بجا دی پھر ازرا کو طلب کر لیا اور ازرا مسکراتی ہوئی اندر آ گئی اس نے ہم لوگوں کو سلام کیا اور ہم نے جواب دیا بیٹھو ازرا ان سے ملو یہ ہمارے نئے بزنس مینجر ہیں جی ازرا نے جمشید کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی یوں سمجھو وہ داڑی کٹوا کر سٹاف میں شامل ہو گئی ہیں ویسے ان کا نام جمشید ہے تالوت نے کہا اور ازرا کے چہرے پر حیرت پھیل گئی پھر تاجب سے وہ ہنس پڑی پہلی بار وہ اس قدر کھل کر ہنسی تھی ارے واقعی ارے یہ تو واقعی جمشید صاحب ہیں کمال ہے وہ بے ساکتہ بولی اور پھر جیسے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی پھر وہ زبردستی سنجیدہ ہو گئی اوہو جمشید زیادہ اچھے لگ رہے ہیں نا تالوت جلدی سے بولا ہاں یقیناً ازرا بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی جمشید ازرا کا شکریہ دا کرو شکریہ مس ازرا جمشید نے مسکرا کر کہا اور ازرا کسی حد تک نروس ہو گئی پھر خاموشی چھا گئی لیکن ہم لوگ رہ رہ کر جمشید کی شکل دیکھ رہے تھے جمشید نے یہ سوٹ بھی شاید نیا سلوایا تھا امدہ لباس اس پر خوب جچ رہا تھا کچھ گفتگو کرنا تھی ازرا کچھ نجی قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت دو گی تالوت نے کہا جی نجی ہاں معاف کرنا ہم نے تمہیں بہن کہا تھا لیکن چاہے تم نے ہمیں بہت سیت بھائی قبول نہیں کیا اس کا افسوس رہے گا کیوں سائم تالوت نے میری طرف دیکھا ہو سکتا ہے ہم اس قابل ہی نہ ہوں میں نے کہا سائم صاحب ازرا طرپ کر بولی دیکھا دیکھا سائم صاحب کہا ہے سائم بھائی نہیں سن لیا تم نے سائم اب کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا ہوں آئینے کبھی دیکھتے نہیں اور ہر لڑکی کو بہن بنانے پر دل جاتی ہیں آدل بھائی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں ہم غریبوں کے دل چھوٹے ہوتی ہیں ان میں نہ زیادہ خوشیاں سماتی ہیں ناگم پھٹ جاتی ہیں کبھی کبھی اور ہم مر جاتی ہیں ازرا نے آنسوں میں ڈوبی آواز میں کہا سنا بھائی امیر بھائیوں کی بہنیں بھی غریب ہوتی ہیں مگر وہ نے بھائی سمجھیں تب نا چھوٹا مو بڑی بات ہوگی ازرا نے کہا ہاں ہاں بلکل بلکل اسی طرح نظر انداز کیا جاتا ہے ایسی باتیں کی جاتی ہیں تالوت شرارت سے بولا اور ازرا زی چھو گئی اللہ میں کیا کروں مجبوری ہے بھی ازرا شرافت سے بھائی بنا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ لوگ آپ لوگ میرے بھائی ہیں ہرگز نہیں اس طرح کام نہیں چلے گا اگر بہن ہو تو ایک اچھی سی دعوت بھی کرو جی جی ہاں دعوت اپنے گھر پر تالوت بولا کیوں سائم بلکل اور پہلے یہ تائین کر لو کہ کھانے کو کیا ملے گا میں نے کہا اور عجیب سی کیفیت کے باوجود ازرا مسکرا پڑی مجھے کوئی عذر نہیں ہے بھائیہ تو پھر دن تے کرو جب آپ حکم کریں کیا خوب دعوت کے لئے مہمان حکم کریں مہمان نہیں بھائیہ ازرا تھوڑی سی کھل گئی آنسوں میں دوبی آنکھوں میں مسکراہت بہت پیاری لگ رہی تھی ہاں یہ مسئلہ تو ٹھیک تو سائم پھر کونسا دن ٹھیک ہے جتنی جلدی ممکن ہو کل شام ازرا بھی اور آپ احتمام میں مصروف رہیں گی اس لئے کل کی چھٹی ٹھیک ہے بھائیہ اب آپ نے اتنا کہا ہے تو میں اس میں آر نہیں سمجھتی کہ آپ کو اپنے گھر بلاؤں جیسا بھی آپ کی بہن کا گھر ہے اس میں کہنے کی کیا بات ہے بس تو ٹھیک ہے کل میں آپ کا انتظار کروں گی کس وقت تالود بیتابی سے بولا خدا کی قسم صبح ہی آ جائیں لیکن جناب کھانا شام کو ملے گا ٹھیک ہے شام کو آئیں گے تالود نے کہا اور پھر جمشید کی طرف دیکھ کر تھنڈی سانس بھار کر بولا ہائے بیچارہ جمشید جنگل نہ صاف کراتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کیسی نوبت میں نے ہنستے ہوئے کہا ارے اس بیچارے کو بھی دعوت مل جاتی تالود نے کہا یہ بات نہیں ہے جمشید صاحب تو کل میری مدد کریں گے میرے والد صاحب بہت ضعیف ہیں چھوٹی بہنیں ہی گھر کا سارا سامان لیاتی ہیں کل جمشید صاحب کو تکلیف دوں گی ہاں اسے بھی بہت سے کھانے پکانے آتی ہیں ایک دن بتا رہا تھا تالود نے کہا جمشید مسکر آ رہا تھا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دزرہ چلی گئی اور میں نے طویل سانس لی جمشید نیاز مندی سے ہمیں دیکھ رہا تھا کیا سوچ رہے ہو مسٹر جمشید بس آپ لوگوں کے بارے میں خوب کیا سوچ رہے ہو یہی کہ قدرت نے آپ کو اس قدر دولت اور عزت پکشی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہے آپ بے حد نیک دل انسان ہیں بس بس مولانا جب داڑی تھی تو واز نہیں فرماتے تھے آپ اب بغیر داڑی کے واز کرتے اچھے نہیں لگتے چھوڑیے ان باتوں کو شمشید کی ریپورٹ دو میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں جمشید مسکر آیا یعنی مال فروخت کرنے والا نمائندہ میں خود ہی بن گیا ہوں شمشید سے کل رات ملا تھا اس کے فرشتے بھی مجھے نہیں پہچان سکے اوہ ویری گوڈ یعنی کام شروع ہو چکا ہے میں نے جونکر کہا ختم ہونے والا ہے جناب کیا مطلب کل سٹاک نکلوانا ہے اور کل ہی اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی میں نے کیس کی بات کی ہے کتنے کی سپلائی ہے تقریباً ساٹھ لاک کی ہوں میں نے ایک طویل سانس لے کر تعلود کی طرف دیکھا رقم کیس ملے گی یا چیک چیک تو آج بھی مل سکتا تھا جناب لیکن میں ابھی ایک سن کی آدمی ہوں جوان ہوں تو کیا ہوا میں نے صاف کہہ دیا کہ کیس سوتا کرتا ہوں ویسے ہمارے نمائندے نے یعنی خریدار نے پورا ایک لاکھ اڈوانس دیا ہے اوہ جو مال سپلائی ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس میں ہمیں پچیس لاکھ کا تو نقد منافع ہے اس سے کچھ زیادہ جمشید نے کہا تب ایک دو لاکھ اور بھی خرچ ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے بہرحال شمشید کو قبر میں اتارنے کا پورا پورا بندبست ہو چکا ہے مکمل جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا مگر ایک گھڑ بڑ ہو جائے گی میں نے پور خیال انداز میں کہا کیا کل تو تمہیں ازرا کے ساتھ کھانا پکانا ہے اوہ جی ہاں دوپہر کے بعد یہ کام بھی ہو جائے گا جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا تالوت بھی مسکر آ رہا تھا اور ہاں جمشید مہمانوں میں صرف ہم نہیں ہوں گے تمہیں انتظامات کرنے میں خیال رکھنا ہوگا کون کنائے گا افشاں اور شکیلہ بھی ساتھ ہوں گی تالوت نے کہا بہتر ہے جمشید نے کہا اور پھر خاموشی چھا گئی شام کو پہلے ہم نے تنویر صاحب کی کوٹھی کا رخ کیا تھا جمشید ہمارے ساتھ تھا کوٹھی میں داخل ہوئے تو چائے کا وقت تھا اور ہم نے سیدھے لون کا رخ کیا جہاں چائے کے لئے اجتماع ہو چکا تھا ہماری کاریں دیکھ کر سب خوش ہو گئے ہمارے علم میں نہیں تھا لیکن تنویر صاحب کے ہاں نواب جلال الدین اور سیمے وغیرہ بھی آ گئے تھے یہ اور دلچسپ بات ہوئی تھی نواب جلال الدین تنویر صاحب اور دیگر تمام لوگوں نے ہمارے استقبال کیا تھا خدا کی قسم تمہاری عمرے بے حد راز ہیں جلال بھائی سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم دونوں کو بھی فون کر دیا جائے تاکہ چائے یہی پیئیں تو اچھا ہے چائے اس لئے رکوا دی گئی تھی کہ احسان تمہیں فون کر دیں وہ فون کرنے اندر گئی ہیں تنویر صاحب نے کہا چلی آپ نے یاد کیا ہم حاضر ہو گئے میں نے کہا خوش آمدید اور آپ کی تعریف تنویر صاحب نے کہا ہمارے بزنس مینجر اور آئندہ غیر ممالک میں ہمارے نمائندے مسٹر تالوت رک گیا نواب جلال الدین بڑے گوھر سے چمشیر کی شکل دیکھ رہے تھے کیوں نام نہیں بتایا ان کا تنویر صاحب نے کہا میں نے سوچا نام آپ میں سے کوئی بتا دے گا تالوت مسکرا کر بولا اوہ میں بتاؤں نواب جلال الدین عجیب سے لہجے میں بولے جی میں نے سوالی انداز میں انہیں دیکھا غالباً جمشید نواب صاحب بولے جی نہیں صرف جمشید میں نے کہا اور بڑی ماں آگے بڑھائیں اپنا جمشید جی بڑی ماں آپ کا جمشید اور بڑی ماں جمشید کو گوھر سے دیکھنے لگیں پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں انہوں نے جمشید کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اب تو انسان لگ رہا ہے اور پھر خوب ہنگامہ ہوا جمشید دیکھنے کی چیز تھا جسے بار بار دیکھا جا رہا تھا یہاں تک کہ بھوا نے بھی خوب فکرے کسے کہنے لگیں اے لگتا ہے جیسے مولی پتوں کی آر سے نکل آئی ہو کیسی چندہ کسی شکل ہے موئی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی خوب کہہ کے لگے خوب تفسرے ہوئے پرخلوس تفسرہ نواب صاحب نے کیا انہوں نے تنویر صاحب سے کہا تنویر شاید تم میری بات پر یقین نہ کرو لیکن جب میں نے جمشید کو ان لوگوں کی توجہ کا مرکز پایا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس کی تقدیر بہت اچھی ہے اور بالاخر اس سے فیض ملے گا خدا کی قسم یہ میرے خیال کی تصدیق ہے تم سوچو صحبت سالے بھی تقدیر سے ملتی ہے واقعی اس کی شخصیت تو قطعی بدل گئی تنویر صاحب نے کہا ذہن بھی بدل گیا ہوگا اور اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی باہرحال جمشید پر خوب تفسرے ہوئے پھر چائے کے بعد ہم نے واپسی کی اجازت چاہی تو باعثرا روک لیا گیا اور رات کے کھانے کے بعد جانے کے لئے کہا گیا کوئی خاص مصروفیت تو تھی نہیں رک گئے اور تفریحات میں وقت گزرنے لگا بالاخر موقع پا کر میں نے افشان کو تنہائی میں جا لیا کیسے مزاج ہیں نوازش دعائیں وہ مسکراتی ہوئی بولی ہاں ہماری دعائیں سب تمہیں لگتی ہیں ہمیں نہیں کیوں بس زمان گھس گئی ہے تمہیں مانگتے ہوئے نہ جانے کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہوتی ہے افشان نے شرمائے ہو انداز میں کہا اور پھر اس کے بعد وہ بول نہ سکی میں نے بہت سی باتیں کی لیکن اسے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا اچھا افشان ایک ضروری کام ہے جی وہ آہستہ سے بولی کال آپ دفتر تشریف لیائیں حاضر ہو جاؤں گی رات کے نو بجے تک آپ کو یقیناً واپس پہنچا دیا جائے گا تعمیل ہوگی افشان نے کہا شکریہ لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے ہرگز نہیں پوچھوں گی افشان نے کہا کیوں بس نہیں پوچھوں گی خود شرمندہ نہیں ہو جاؤں گی آپ حکم دے رہی ہیں اس کے بعد پوچھنے کی کیا گنجائش ہے بس ٹھیک ہے جواب کا حکم میں تمہارے خلوص تمہاری یقین کا تمہیں کوئی صلح نہیں دے سکتا افشان میں نے اچانک آپ دیدہ ہو کر کہا در حقیقت اس کے اس بے پناہ اعتماد پر میرا دل بھر آیا تھا دے سکتے ہیں افشان کے انداز میں شرافت اُبھر آئی کس طرح اپنا بھرپور اعتماد دے کر اس نے جواب دیا خدا کی قسم افشان میں میں مجھ سے جملہ پورا نہ ہو سکا مجھے یقین ہے سائم صاحب افشان نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا آئیے بیٹھیں اور ہم باگ کے کونے میں بیٹھ گئے آپ ایسے کیوں ہو گئے افشان نے بوچھا بس اب ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے افشان نے کہا میں تھوڑی دیر تک خود کو سنبھالتا رہا پھر بولا تم نے ازرا کو دیکھا ہے افشان ازرا کھون میرا خیال ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا ملاقات بھی کرائی تھی وہ لڑکی جو میری پرسنل اسسٹنٹ ہے ہاں یاد آگئی پیاری لڑکی ہے اس کی سفارش جمشید نے کی تھی اوہ یہ نئی اطلاع ہے ایک اور بھی اطلاع ہے وہ کیا جمشید وہ نہیں ہے جو خود کو ظاہر کرتا ہے کیا مطلب وہ ایک ذہین ترین نوجوان ہے مجھے معاف کرنا دراصل تمہارے مامو غلط آدمی ہے وہ اسے ہمیشہ غلط لائنوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور زد میں جمشید وہ بن گیا جو نظر آتا تھا خدا کی پناہ تو کیا وہ اس قدر احمق نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتے ہیں بلکل احمق نہیں ہے بلکہ ایک عالی ذہانت کا مالک نوجوان ہے ان کی بدلیوی شکل دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی ہوں اسے یہاں اس لئے بھیجا گیا تھا کہ وہ بھی افشان کو شیچے میں اتار کر ان سے شادی کرے اور اس طرح تنویر صاحب کی بے پناہ دولت کا مالک بہن جائے اسے افشان سے کوئی لڑائی نہیں تھی لیکن وہ اپنے باپ کی حوض پوری نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے بھوپی جان کی محبت اود کر آئے اس لئے اس نے اپنا حلیہ ایسا بنایا اور ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اسے کسی شریف آدمی کو قبول کرنا ناممکن ہو جائے اور وہی ہوا اوہ افشان نے حیرت سے کہا یہ ساری باتیں آپ کو جمشید بھائی نے بتائی ہیں خود سے نہیں بتائی پوچھی گئی ہیں میں نے جواب دیا تب تو وہ اچھے انسان ہیں میرے خیال میں ان کی عزت بڑھ گئی افشان نے کہا اور ان میں کچھ گڑھ بڑھ پائی جاتی ہے ایمان سے افشان بڑے پیارے انداز میں بولی ہاں مجھے یقین ہے اوہ میں نے گوھر سے اس بیچاری لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا اب دیکھوں گی لیکن سائم صاحب اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو میرا خیال ہے یہ بیل مشکل سے منڈے چڑے گی کیوں مامو جان کا لالچ وہ بیچاری ملازم پیشہ لڑکی ہے تھی اب نہیں ہے کیا مطلب اب وہ دو بھائیوں کی بہن ہے ایک کا نام سائم ہے اور دوسرے کا عادل اور یہ دونوں کافی مالدار ہیں میں نے کہا اور افشان عقیدت سے مجھے دیکھنے لگی پھر متاثر لہجے میں بولی ہاں خدا کا احسان ہے وہ بہت مالدار ہیں خدا نے انہیں وسیع دلوں کی دولت سے نوازہ ہے سچ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے دوہری خوشی سمجھ لیں اول تو یہ کہ جمشید بھائی بہرحال میرے ماموزاد بھائی ہیں تھوڑی سی محبت تو مجھے ان سے اس حیثیت سے تھی ان کی شخصیت میں کوئی دلکشی نہیں تھی اس لئے زیادہ نہ چاہ سکی لیکن اب ان کی شخصیت بھی بدل گئی ہے اور ان کی ذہنی کیفیت بھی سامنے آ گئی ہے بہرحال آخری بات یہ کہ کل میں نے تمہیں جس کے لئے بلائے ہے وہ سن لو ازرا کہ یہاں ہماری دعوت ہے چنانچہ میں آدل شکیلہ اور تم چلیں گے اوہ ضرور اور جمشید بھائی سمجھا کرو وہ تو میز بانوں میں شمار ہوتی ہیں ارے اوہ اب شہنز پڑی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے ابھی تو بہت آگے پہنچے گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا بہرحال دوسرے دن مکررہ وقت پر ہم چل پڑے جمشید نے ازرا کے گھر کا پتہ بخوبی سمجھا دیا تھا علاقہ غریب لوگوں کا تھا ہماری کاریں ازرا کے مکان کے سامنے پہنچ گئیں جمشید دروازے پر استقبال کے لئے موجود تھا اور اندر ازرا اس کی بہنیں اور اس کی ماں موجود تھی ان سب کے چہروں سے مسرد پھوٹی پڑ رہی تھی چھوٹا سا صاف سترا گھر تھا جہاں ہمارا شاندار استقبال کیا گیا کھانے نہائی تلعزیز تھے اور اس سے بھی اچھی ازرا کی امی کی باتیں تھی محبت کے شہد میں ڈوبی ہوئی سوندھی سوندھی بہرحال نہ صرف ہمیں بلکہ افشان اور شکیلہ کو بھی بہت لطف آیا ازرا سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور انہوں نے اسے دعوت دے دی کہ وہ اکثر ان سے ملتی رہا کریں ازرا کی امی ساتھ کی انتہا نہیں تھی اسے اتنے اچھے ساتھی مل گئے تھے ایسے کرم فرما مل گئے تھے جن کی محکوم ہونے کے باوجود وہ ان کی محکوم نہیں بلکہ دوست تھی خاصی دیر سے واپسی ہوئی افشان کو اس کے گھر چھوڑ کر ہم واپس آگئے